نواز شریف جو بھی آرمی چیف لائے گا وہ متنازہ ہو جائے گا نواز شریف توقع کر رہا ہے کہ جو بھی تائینات ہو وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو ختم کرے اگر کوئی اپنا آرمی چیف لگا کر ہمیں مار پروائے گا تو قوم اس کے خلاف کھڑی ہوگی چیرمین پی ٹی آئی عمران خان کا خطاب پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان نے کہا ہے کہ نواز شریف جو بھی آرمی چیف لائے گا وہ متنازہ ہو جائے گا نواز شریف توقع کر رہا ہے کہ جو بھی تائنات ہو وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو ختم کرے اگر کوئی اپنا آرمی چیف لگا کر ہمیں مار پروائے گا تو قوم اس کے خلاف کھڑی ہوگی انہوں نے یہ آروائی نیوزے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ مجھے حملے کا پہلے ہی پتہ تھا میں نے جلسوں میں بھی بتایا ہوا تھا لیکن پھر پلان بھی بنایا گیا کہ مجھ پر حملے کو توہین مذہب کا نام دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ صدر عارف الوی مجھ سے رابطے میں ہے یہاں وزیر آزم ایک مفرور سے مشاورت کرنے چلا جاتا ہے میں تو پھر بھی پارٹی کا سربراہ ہوں کیونکہ نہیں وہ مجھ سے مشورہ کر سکتا کیا میری جماعت کا صدر مجھ سے مشورہ نہیں کرے گا آرمی چیف کی تائناتی کے لیے صدر کے پاس جو بھی سمری آئے گی صدر مجھ سے مشورہ کریں گے سمری آنے کے بعد میں اور صدر آئین وہ قانون کے مطابق کھیلیں گے انہوں نے جس طرح کے حالات بنا دیے ہیں تو لوگ اس کو تسلیم نہیں کریں گے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اپنا آرمی چیف لگا کر ہمیں مار پڑھوائے گا تو قوم اس کے خلاف کھڑی ہوگی مجھ پر حملہ ہوا شہباز شریف پورا ملوث تھا لیکن نواز شریف کو بھی جانتا ہوگا اب تسلیم حیدر پر ہے کہ وہ عدالت اور پولیس کو کیسے شواہد پیش کرتا ہے انہوں نے کہا کہ دنیا میں ہر ادارے کی کامیابی میرد ہوتی ہے نیوزی لینڈ چھوٹا مک ہے وہ ہندوستان کو ہرا سکتا ہے کیونکہ ان کا میرد اچھا ہے اسی طرح چین کا میرد کا نظام دیکھنے والا ہے جب کسی ادارے سے میرد ختم کیا جاتا ہے تو ادارہ ختم کر دیتے ہیں شریف اور زرداری خاندان نے بھی یہی کیا ہے ان کی جماعتوں میں میرد نہیں ہے اسی لئے جماعتیں چھوٹی رہ گئی ہیں اب ایک ادارہ فوج بنا ہوا ہے نواز شریف نے بڑی کوشش کی کہ اپنا آرمی چیف لگائے لیکن کوئی بھی آرمی چیف ادارے کے بغیر نہیں چل سکتا مرزی کا آرمی چیف اور چیرمین نیب نہیں بلکہ اداروں میں میرد چاہتا ہو سب بڑا ایشو یہ ہے کہ نواز شریف کی نیت پر شک ہے ایک شخص جس کو عدالت نے سزا دی اور جھوٹ بول کر باہر چلا جاتا ہے کیا وہ آدمی باہر بیٹھ کر فیصلہ کرے گا انہوں نے کوئی بھی تقرری موقع ادارے کے مفاد میں نہیں کی بلکہ ہمیشہ اپنی بہتری دیکھتے ہیں نواز شریف جو بھی آرمی چیف لائے گا وہ متنازہ ہو جائے گا اب نواز شریف توقع کر رہا ہے کہ ایسا آرمی چیف لگایا جائے جو عمران خان اور پی ٹی آئی جماعت کو ختم کرے مروف اسلامی سکالر مولانا تاریخ جمیل کی عمران خان سے ملاقات جلس حتیابی کی دعا مولانا تاریخ جمیل نے حملے کے دوران چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کے زخمی ہونے کے بارے میں دریافت کیا اور ان کی جلس حتیابی کی دعا کی مروف اسلامی سکالر مولانا تاریخ جمیل کی عمران خان سے ملاقات جلس حتیابی کی دعا مولانا تاریخ جمیل نے حملے کے دوران چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کے زخمی ہونے کے بارے میں دریافت کیا اور ان کی جلس حتیابی کی دعا کی تفصیلات کے مطابق مروف سکالر اور عالم دین مولانا تاریخ جمیل بدھ کے روز لاہور کے زمان پاک میں تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان کی رہائشگاہ پر گئے مولانا تاریخ جمل نے حملے کے دوران عمران خان کے زخمی ہونے کے بارے میں دریافت کیا اور ان کی جل سے ہتیابی کی دعا کی انہوں نے سابق وزیر آزم پر قاتلانہ حملے کی بھی شدید مضمت کی اور مولانا تاریخ جمیل نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ عمران خان سے ہتیاب ہو رہے ہیں اور ان کے حوصلے بہت بلند ہیں دوسری جانب جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے عمران خان پر قاتلانہ حملے کے روز کی اہم سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی